موسیقی خداون جیس مسیح کے باورکت اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام عزیز آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ایک بار پھر ہم خداون کے جلال کے لیے زبردست گواہیاں سنیں گے جس سے ہم سکھیں گے کہ خدا کی محبت ہمارے لیے کتنی زبردست ہے وہ لا زوال عظیم خدا کی محبت جس کے ہم لائک نہیں لیکن خداون جیس مسیح ہمیں اپنی اس کامل قربانی کے ذریعہ سے وہ اس لائک بناتا ہے اپنے فضل کی ودالت وہ ہم پر یہ رحم کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت کا اپنی زندگیوں میں ریسیب کر سکیں اور خدا کی محبت خدا کی شفقت خدا کی بھلائی ہمارے لیے ایک ایسا بڑا جلال خدا کا ہماری زندگیوں میں ظاہر کرتی ہے جو کہ عزیزو ہمارے ہمارے جو الفاظ ہیں اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کی محبت پاورفل فورس ہے ہر اس زندگی میں جو اسے ریسیب کرتے ہیں تو آئیں عزیزو ہم خدا کے خادموں کو آج کے گارڈ یز لف پروگرام میں خوش آمدید کہیں سب سے پہلے میں ایفنجلسٹ رکی لینرڈ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں ویلکم برادر ایفنجلسٹ رکی لینرڈ نورس کارولائنا یو ایسے اور خدا کے خادم نورس کارولائنا یو ایسے سے ہے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ترجمان بھائی عمران ویلکم برادر جی تو گارڈ یز لف اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر چارلز شاہین صاحب ایک دفعہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں گارڈ یز لف پروگرام میں تو میرا ایمان ہے کہ آج کا یہ پروگرام پاور پیکٹ پروگرام ہوگا کیونکہ خدا کے زبردست خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئے ہم ایک دعا کریں اور میں درخواست کروں گا خدا کی خادم بھائی عمران سے کہ وہ دعا میرے ہنوائی کریں اے خدا ون زندہ پاک مہربان خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک بحر وبر کے خدا کل کائنات کے بات سے ہم ترہ شکر تری تعریف کرتے ہیں کہ اگر سے تو بلن دوبالا ہے تو بھی خدا ون ترخواق سار کا خیال کرتا ہے ہم ترہ شکر دعا کرتے ہیں تو انہیں فرمایا جہاں دو یا دین ملے نام کے لیے جمع ہو میں ان کے درمیان موجود ہوں اس وقت لیے ہم ترہ شکر دعا کرتے ہیں جو تنہیں مارے زندگی بخشا تیکھ ہم تیرے نام کو عزت جلال عبدرگی دے سکیں اور تری میٹھی اور شیری آواز سن سکیں اور جو گواہیوں کو سن سکیں جو خدا انتوں نے ہمارے زندگی میں کی ہیں اور اپنے خادموں کی زندگی میں کی ہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں خدا ترہ شکر دعا کرتے ہیں خدا برکت چینل کے لیے اس کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں پاسر سالک کے لیے تری برکت چاہتے ہیں اور اس سارے پروگرام پر ہم تری برکت چاہتے ہیں جتنی دیر ہم گفتگو کریں خدا اس سب کچھ سے سارے کا سارا جلال ہم ترے نام کو دیں ترے قدوس رہا ہم سبانتے ہیں آمین آمین Praise the Lord تو آئیں زیزو ہم خدا کی خادم Evangelist Ricky Leonard سے سنے کہ خدا کی محبت نے ان کی زنگی میں خدا کا کیسا بڑا جلال ظاہر کیا ہے So brother Ricky please share with us your salvation testimony that how God transformed your life by the power of his love Amen Thank you Yes For the past 37 years I've been preaching the gospel all over the world I have preached now in more than 50 nations Praise the Lord We focus on reaching unreached people groups Our market is this thing that we have to do such people to do such people where nobody has ever gone But I didn't always start out this way My parents were not Christians I was actually born on a circus in the US And my father at one point owned a circus My parents were performers on the circus My parents were performers on the circus My parents weren't Christians and I knew nothing about Jesus growing up So back in the 1960s I was a hippie So back in the 1960s I was a hippie So you must have long hair So you must have long hair Oh I had long blonde hair about down to my waist Yeah I had a top hat with stars and stripes And I had a long top hat with stars and stripes Filthy blue jeans that never got washed I was a dope Being dopey Hanging around other dopes And got into the whole party scene Drugs and alcohol and everything And after several years of this I began to lose touch with reality I mean I was doing LSD and uppers and downers and drinking wine at the same time And I had a lot of drinks and other things in the work So I had the attitude that if I didn't try it I couldn't say anything bad about it And I had such a massage that if I was a party then I could have no bad thing So I did enough drugs to kill an average person So I had a gun collection at that time And I had a lot of guns I was always fascinated with guns especially machine guns and things like that And machine guns and other guns which I was very proud of And I began getting paranoid and started carrying these guns in my car And I was so sad that I kept the guns in my car That's a bad combination Bad combination An alcoholic An addict to drugs Yeah With the love of guns That's a bad combination Bad combination Yes Absolutely Yeah Go ahead So When I would get in an altercation with someone I just took a gun out and shot him Wow And when I would get in an altercation with someone I would get in an altercation with someone and shoot him Okay When I was 19 By the age of 19 I was shot three different times So When I was 20 years old I was in a shoot out with the police in Clearwater, Florida And when I was 20 years old I had a police I was in an altercation with someone I was in an altercation with someone And he began shooting at me And the police started shooting at me And he shot me right in the back of the head And he shot me right in the back of the head And my back of my head And they shot me right in the back of the head From about 30 feet 30 feet The bullet he was using was a 38 caliber hollow tip bullet That explodes on impact I was taken to the hospital with no heartbeat, no pulse And when I had to go to the hospital I was completely dead And that night there just happened to be a neurosurgeon on duty And that night was a neurosurgeon on duty So they shocked me and brought me back to life And they shot me and brought me back to life And they operated for almost 8 hours And 8 hours till my operation was going to take bone and lead out of my brain Splattered in 3 inches deep And that 3 inches deep, 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 was a pain in my brain which they operated for operation After the surgery, the doctor called my mother and said I wasn't going to live But we know the Bible says that God knew us before we were in our mother's womb And He has a plan and a purpose for our lives And He has a plan and a purpose for our lives would not work My eyes sight was destroyed My eyes would not focus on anything And I had epileptic seizures every day for years I had lost all of my motor skills Which is your balance and judgment of distance And I had lost all of my motor skills Which is your balance and judgment of distance مجھے اور میں اپنے بازوں کو اسے سے ان کو پکڑتا اور ان کو باندھتا ایک مردہ ممی جو ہے وہ چل رہی ہے جیل کرنے میں ایک سال کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی مسیح کا تجربہ اسے ہوا تھا اور وہ ایک نوجوان کا دور شخص تھا اور وہ یسو کے بارے خوش خبری سے ان کے بہت ہی خوش تھا اور اسے میری کمی سے مجھے پکڑ لیا اور اسے مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہا اور اسے کہا میں آپ کو چرچ سے جانا چاہتا ہوں آپ کو یسو کی ضرورت ہے اور پھر وہ مجھے ایک چھوٹے سے چرچ میں وہاں پہ جیل کھادا میں تھا لے جا رہا اور میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا جو روحے مجھ میں تھی وہ مجھے نہیں چاہتی کہ وہاں پہ میں جاؤں اور وہ تین ہفتے تک مجھے وہاں پہ لے جاتا رہا اور میں یہ سنتا رہا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور یسول مسیح جو ہے وہ میرے گناہوں کے لیے مر گیا اور مجھے اپنا آپ پسند نہیں تھا تو میں سوچتا کہ میں اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا تو یہ خدا جو محبت سے مرہا وہ کسا سے مجھے پسند کر سکتا ہے ایک دن جیل کھانا سے باہر ایک شخص بائبل سٹڈی کے لیے جو ہے وہ جیل کھانا میں آیا اور جب وہ گواہیاں بیان کر رہا تھا اور خدا کے پاکروں نے مجھے اپنی گرف پہ لے لیا اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے چیئر کو پکڑ لیا تاکہ میں اپنا توازم بھر کر آ رکھ سکتا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور میں نے کہا مجھے یہ سو کی سمجھ نہیں آگیا اور اگر وہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا تو مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور اس پاسٹر نے مجھے بائبل مقدسی اور میں خدا کے کلام کا آدھی ہو گیا اور اس کو بار بار جو اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور میں اس سے پہلے چرچ نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خدا جو ہے لوگوں سے بات نہیں کرتا اور میں پھر خدا ان سے روزانہ بات چھت کرنا شروع ہو گیا اور اس سے مجھے تعلیم دینا شروع کر دی اور میں پھر ایک دوسرے جیل خانہ میں مجھے تبدیل کر دیا گیا اور وہاں پہ مجھے ایک اسسسٹنٹ جو دیا گیا اور پھر میں وہاں پہ بائبل مطالعہ جو ہے میں نے شروع کر دیا اور پاسٹر کنیتھ ہیگن کے جو ایک کرسپوننس بائبل سکول تھا اس کو میں نے شروع کر دیا اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا ایک دن اور اس میں لکھا تھا کہ یہ سنسی کل اور آج بلکہ اب تک یقصہ ہیں اور میں نے اپنے اس آدھے دماغ سے اور میں نے یہ سوچا شروع کر دی کہ اگر یسو کا بھی تبدیل لے ہی ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ کلاب مقدس میں دیکھا کہ وہ موجزات اسے کی ہے تو وہ میرے لی بھی موجزات کر سکتا ہے اور تقریب میں پانچ سال ہو گئے تھا کہ میں مفلوس تھا اور دو قیدی میرے پاس اس وقت آئے اور ایک نے کہا کہ میں دو دن سے دعا اور روزے میں تھا اور میں نے رویاں میں دیکھا کہ ایک شخص مفلوس ہے اور آج جب میں روزے میں تھا اور خدا نے کہا تو وہ شخص ہے اس نے کہا متی اٹھارہ باپ اور اس کے انہیس آیت کے بتاہبے کہ اگر دو لوگ کسی شخص ایک چیز پر متفکر ہو سکتا ہے اور جو کچھ ہم نے کہا وہ ہو جائے گا تو تمیتی اور میں نے کہا کہ ہم نے دعا کیا اور تم شفا پا جاؤ گے اور میں نے ایک بڑی سادہ سی دعا کی اور میں نے کہا خدا میں بیمار ہونے کے ویسے تھک چکا ہوں اور خدا یہ جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اسے میں تھک چکا ہوں اور میں نے کہا اے مرگی بدرو یسو کے نام مجھے چھوڑ دے اور میرا ایمان ہے کہ ابھی اور اسی وقت میں شفا پا گیا اور جب میں نے یہ کہا اللہ علی случ that i threw my crutches under ground اور میں نے اپنی بسا کیوں کے بیٹی اور ذنباؤ سے باہر رکیا اور میں گلیوں میں مکمل طور پر شفا پا گیا اور وہ باہر توڑ کے چلا گیا so all of that paralysis left you right away اور میری بینائی واپس آگی اور سارا مافلوج پاقا وہ بھی ختم ہو اور سردر چلے گئی اللہ 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 اللہambre عزیزوں آپ نے بہت ہی پاورفل ٹیسٹیمنی سنی ہے ایوینجلس رکی لینرڈ صاحب کی کہ کیسے خدا نے ان کی زندگی کو ٹرانس فارم کیا یہ ایک ایسی زندگی بسر کر رہے تھے جو کہ بہت ہی گناہ میں دھنسی ہوئی زندگی تھی اور ترہ ترہ کے نشوں میں یہ مبتلا تھے اور بڑی ہی خراب زندگی یہ بسر کر رہے تھے اور جب یہ جیل میں گئے وہاں جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور ایک سائٹ سے بلکل یہ پیرالائزڈ ہو کے گئے تھے جیل میں یعنی کہ ایک ان کا جو دائیں حصہ تھا سارے بدن کا وہ کام نہیں کر رہا تھا مرگی کے دورے پڑتے تھے کیونکہ یہ پولیس کے ایک مقابلہ میں پولیس نے ان کو گولی ماری تھی جس کے سبب سے یہ اس طرح سے پیرالائز ہو گئے تھے اور مرگی کے دورے پڑتے تھے اور جیل میں جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تو خدا کے کلام نے ان کی زندگی کو یک سر تبدیل کر دیا اور پھر اس کے بعد خدا نے ان کی زندگی میں موجزہ کیا اور ان کے بدن کو بھی شفاہ دی عزیزو یہ ہے ہمارا یسو مسیح جو ہم سے بے حد پیار کرتا انہوں نے کہا کہ جب میں نے خدا کی محبت کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا تو یہ کیسا خدا ہے جو مجھ سے پیار کرتا عزیزو یہ ہے وہ پیارا خدا جو محبت کا خدا ہے اور وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم بریک سے جب مواپس آئیں گے تو اور خدا کے جلالی کاموں کو سنیں گے اس لئے کہیں مات جائیے دیکھتے رہیں گوڈ از لاؤ 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 ویلکم بیک عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گارڈ از لاو اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک زبردست پاورفل ٹیسٹیمونی سنی خدا کے قادم ایفنجلسٹ رکی لینرڈ صاحب کی کہ کیسے خدا نے اپنی محبت کا ظہور ان کی زندگی میں کیا جب یہ خدا سے دور تھے اور گناہ میں تھے اور خدا نے ان کی زندگی کو بدلا اور پھر بدنی طور سے بھی خدا نے ایک پاورفل موجزہ ان کی زندگی میں کیا اور جو یہ مفلوج ہو چکے تھے مرگی کے دورے پڑتے تھے آنکھوں سے بھی ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں جاتا تھا تو خدا نے ان کو ایک پل میں بڑا موجزہ کیا اور ان کو شفا دی عزیزو یہ ہے ہمارا خدا اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ کی زندگی میں بھی خدا ایسے موجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے جتنے ایمان لے آتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور آج میرا ایمان ہے جب ہم دعا کریں گے خاص کر خدا کی خادم اینڈ میں ایبانجلس رکھی دعا کریں گے اس لئے عزیزو آپ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو دوستوں کو بتائیں کہ برکٹ ٹی وی اس وقت آن کریں اور آج خداوند آپ کے لیے موجزہ کرے گا اس لئے سب کو بتائیں سب کے ساتھ آج کا یہ پروگرام شیئر بھی کریں سو برادر چارلز ڈاکٹر چارلز شہین بھی مارے ساتھ ہے اور ان سے بھی میں سننا چاہتا ہوں کیونکہ عزیزو یہ سب کچھ اس لئے ہماری زندگی میں ہوتا ہے ایسے موجزات اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور یسو کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے وہ کامل کفارہ بنے اس نے صلیبی موت گوارہ کی اور وہ موہ دفن ہوا اور تیسے دن مردوے سے جی اٹھا اور یہ سب کچھ اس نے اس لئے کیا تاکہ ہم خدا کی محبت کا اور اس کی قدرت کا پاک رو کی قوت اور قدرت کا ظہور اپنی زندگیوں میں لے سکیں تو ہم ان سے بھی سنیں گے خداوند کی اس محبت کے تعلق سے کہ خدا نے کیسا ہم سے پیار کیا ہے ہم نے ابھی ایوانجلس رکی سے جو ایک بڑی زبردست گواہی سنی ہے اور یہ یسو المسیح کی انجیل کی قدرت ہے میں سلیب کے تعلق سے آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا قلام مقدس میں قرنطیوں کا پہلا خط اس کے پہلا باب اور اس کی اٹھاروی آیت میں لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام خلاق ہونے والوں کے نزیق تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزیق خدا کی قدرت ہے سلیب مسیح کا نشان ہے پالوس کہتا ہے غلطیوں اس کے چھٹے باب اور اس کی چودی آیت میں کہتا ہے لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فقہ کروں سوائے اپنے خدا یسو مسیح کی سلیب سے پالوس کہتا ہے کہ میں صرف سلیب پر فخر کرتا ہوں پالوس یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی تعلیم پر فخر کرتا ہوں وہ اپنے مذہب پر فخر کر سکتا تھا اور چونکہ وہ بہت سے زبانیں بولتا تھا اس لیے ان پر بھی فخر کر سکتا تھا اور وہ رومی شہری تھا اس پر بھی وہ فخر کر سکتا تھا اور وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں مسیح کی موجزانہ پیدائش پر فخر کر سکتا ہوں وہ یہ بھی اس باب پر فقہ کر سکتا تھا کہ میں مسیح کی بمثال تعلیم پر فخر کرتا ہوں لیکن پالوس نے کہا کہ میں مسیح کی صلیح پر فخر کرتا ہوں کیوں صلیح پر لیکن صلیح جو تو ہے وہ شرمندگی کی جو ہے اور درد کی ایک نشان تھا لیکن مسیحت میں جب یسول مسیح صلیح پر موہے تو یہ ہمارے لئے فتح کا نشان بن گئی اب یہ شرمندگی یا درد کا نشان نہیں رہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیح جو ہے ہمارے گناہوں کی گہرائی کو بیان کرتی ہے دوستو خدا کے کلام یہ کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے رومیو اس کے چھٹے باب اس کی چھبیسوی آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے گناہ کا مطلب ہے کہ ہم نسان کو ہٹ جاتے ہیں نشان سے ہو سکتا ہے اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے شخصوں آپ ایک مذہبی شخص ہو سکتے ہیں اور اپنے کمیونٹی میں ایک بہت ہی اثر اصوک والے شخص ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے یاد رکھئے کہ ایک ہیرہ جو ہے وہ ایک عام شخص کو بڑا ہی کامل دکھائی دیتا ہے لیکن جو ایک ماہر شخص ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے سب نے گناہ کیا لیکن میرے پاس آپ کے لئے ایک خوشکبری ہے یاد رکھئے کہ ہمارے لئے ایک بے گناہ شخص یسول مسیح میرے اور آپ کے گناہ کے لئے وہ سلی پر ہوا ہم امنے اچھے عامال کے ساتھ خدا کے پاس نہیں جا سکتے ہیں ہمارے اچھے عامال کی جو سیڈی ہے وہ اتنی کافی نہیں ہے جسے ہم خدا تک رسائی حانصل کر سکیں اور ہمارے اچھے عامال جو ہیں وہ گندے کپڑوں کی ماند ہیں ہمیں ایک ایسے شخصی ضرورت ہے جو ہمارے لئے فدیہ دے سکتے ہیں مجھے مرنا تھا لیکن یسو میری جگہ پہ مر گیا یہ کتنی خوبصورت بات ہے سلیف جو ہے وہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم گنے گا رہی تھے تو مسیح ہمارے لئے مر گیا سلیف جو ہے وہ محبت کا راستہ ہے نجات کا راستہ ہے سلیف پر اس نے آپ کا ہاتھ لیا اور خدا کا ہاتھ لیا اور ان کو اکٹھا ملا دیا کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی نظر میں کئی ایسی راہیں ہیں جو اس کو درست معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کے انتہا میں موت ہے سلیف کے بعد ایک مجزانہ چیز ہم دیکھتے ہیں ایک زبردست چیز ہم دیکھتے ہیں یہ سل مسیح صلیف پر موہے کلام مقدس کے مطابق ان کو دفن کیا گیا اور خدا کا پاک کلام ہی کہتا ہے تیسے دن اور ان کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے ہمارے پاس ہے کہ سلیف جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا اور برحق ہے لیکن خدا کا کلام کو ایک طرف اب رکھتے ہوئے اس کے علاوہ اگر ہم یہودیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ یہسل مسیح کی مسلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں رومیوں کی تاریخ یہ اس کے بارے بیان کرتی ہے یونانی جو مورختیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے یہ کوئی مندھڑک کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے دوستو ہم آپ کو سچائی بیان کرتے ہیں یہی سلیف آپ کی زندگی کو اتبطیق کرنے کو ہے عزیزو آپ نے بڑے ہی واضح طور سے سنا ہے کہ خدا جو محبت کا خدا ہے اس نے اپنی محبت کو کیسے ہماری زندگیوں میں ظاہر کیا اور جیسا کہ خدا کی خادم نے شیئر کیا کہ خدا کی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر ہوئی کہ جب ہم ابھی گناہگار تھے مسیح ہماری خاطر موا اور جب اس نے سلیف پر جان دی وہ دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے جی اٹھنے والی قدرت سے آج ہم نجات پاتے ہیں گناہوں سے رہائی پاتے ہیں اور خدا کی محبت کا ظہور اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں یہ ہے محبت کا خدا اور یہی محبت شروع میں آپ نے سنا اس پروگرام کے شروع میں کہ ایفنجلس رکی کی زندگی میں جو خدا سے بہت دور تھا اور پھر ایسی پیرلیٹک کنڈیشن میں تھا کہ اس کی زندگی بسکلی ختم ہو چکی تھی اور پھر یہ جیل میں چلے گے اور خداون نے ان پر رحم کیا اور ان کو بچایا چھڑایا اور ہر طرح سے ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کیا عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم لیں گے بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے ایفنجلس رکی صاحب سے بھی ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے اور پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے تاکہ وہ معجزات جو ایفنجلس رکی نے اپنی زندگی میں ایکسپیرنس کیے ہیں آپ کی زندگی میں بھی آج ہوں اس لیے God is love دیکھتے رہیں لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد جو ایفنجلس رکی God is love God is love Our God is love God is love Our God is love God is love ویلکم بیک عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں God is love اور بریک پر جانے سے پہلے آپ زبردست خدا کے کلام کی بات تھے مسیح کی مسلوبیت اور جیوٹنے کے تعلق سے سن رہے تھے ریورنڈ ڈاکٹر چارلز شاہین صاحب سے اور اسے پہلے آپ سن رہے تھے زبردست تیسٹمری ایفنجلس رکی لینرڈ صاحب کی کہ کیسے ایک خراب زندگی یہ بسر کر رہے تھے اور ایک ان کے جسم کا آدھا حصہ بلکل پیرالائز ہو چکا تھا اور مرگی کے دورے بھی پڑتے تھے اور ترہ ترہ کی پرابلمز میں مبتلا تھے اور پھر خدا نے معجزانہ طریقے سے ان کی زندگی کو تبدیل کیا اور ان کو بدنی معجزہ بھی دیا اور آج یہ بالکل نورمل اور ہیلتھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنی ٹیسٹمنی کو فینش کریں کیونکہ انہوں نے شیئر کیا تھا کہ ان کو تیس سال you were sentenced to jail for 30 years 30 years is that correct تیس سال کے لیے یہ جیل میں بھیج دیا گئے تھے لیکن کیسے جیل سے نکلے ایک شورٹ وقت میں اس کو بھی سنیں گے so brother please complete your testimony and then share the word of God with us alright I concluded in part one of this program that God instantly healed me of being paralyzed and brain damaged and all the problems I had because of that healing a great revival broke out in a prison جب میں اپنی اگواہی بتایا رہا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ اس سان سے خدا نے مجھے شفاہ دی اور میرے سارے دمار کے جو problem تھی اور جسم کی جو problem تھی اس سے اور اس کے بعد جب خدا میں میری زندگی میں آئے گا تو ایک بڑی بیداری نے جنم دیا اس قید خانہ میں Praise God اور اس کے بعد تین مکلی قسم کے خطوط فلوریڈا سے مجھے آئے پہلا خانہ جو تھا اس میں میری جو قید تھی وہ پندرہ سال کام کر دی گئی I did not have a lawyer I did not apply to get out of prison نہ تو میرے پاس کوئی وکیل تھا اور نہ ہی میں نے اس کے لیے کوئی درخواست کی تھی I was busy with the revival اور لیکن میں اس بیداری میں مصور تھا Revival in the prison Yes اور جہ خانہ میں جو revival جو بیداری خدا میں مصور تھا اور جہ خانہ میں ہی نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں پر خدا نے جو پاک رو نازل کیا اور وہ غیر زبانوں میں بات کرنے لے گے So I received a second letter saying we've taken more years off your sentence اور ایک دوسرا خط آیا اور اس میں بھی اور زیادہ میری قید کے سال کم کر دیئے گئے Nine months later I received a third letter اور نوم ہینے بعد ایک اور خط میں مصور ہوا And it says you go home in two weeks Wow Praise Allah Hallelujah Hallelujah So one week before I was getting out of prison اور جیل خانہ نکلنے سے ایک ہفتہ پہلے This was in March of 1981 I was praying and Lord what do you want me to do اور میں دعا کر رہا تھے اور یہ کہہ رہا تھے کہ خدا تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں He said Rikki I want you to go around the world and preach the gospel Praise Allah اور خدا نے کہا کہ Rikki میں چاہتا ہوں کہ تو پوری دنیا میں جا کر انجیل کے منادی کرے He said heal the sick raise the dead cast out demons Hallelujah اس نے کہا کہ بیماروں کو شفاہ دے مردوں کو زندہ کر اور بدرہوں کے نکال So that's what I've been doing for the last 37 years Praise Allah اور یہی سے کچھ خدا مجھے اپنے جلال کا اس عمال کر رہا ہوں میں پچھلے 37 سالوں سے کہہ رہا ہوں We have had dead people raised اور خدا کے نام کو جلال کہ خدا نے میری خدمت کے وسیلہ مردوں کو بھی زندہ کیا People healed of cancers Tumors Blindness Cancers سے Tumors سے اور بنائیں جن کی نئی تھی ان کو بھی خدا نے شفاہ دی We've had many people healed of AIDS اور AIDS کی بباری سے بھی خدا نے میری خدمت کے وسیلہ بہت سے لوگوں کو شفاہ دی Hundreds of thousands of miracles Praise Allah اور ہزاروں سے انٹرو موجزات خدا وہ نے کیا انسانوں میں اور یہ سب کچھ خدا میری زندگی میری خدمت کے وسیلے کر رہا ہے I want to share a couple scriptures with you today آج میں کچھ کلام کے حصے میں سے بھی آپ کو پڑھنا چاہوں رومیوز کا دسوں بار starting at verse 8 verse 8 8 آٹھویں آئے سے ہم شروع کریں گے یہ کہ کلام تیرے نصدیق ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کے ہم منادی کرتے ہیں I want to say to everyone listening the word of God is near you میں جو کوئی بھی سن رہا ہے یہ کہنا چاہوں کہ خدا کا کلام آپ کے نزدیک ہے The God that created the universe the heavens and the earth He's very close to you وہ خدا جسے سارے آسمان اور زمین کو بنایا ہے وہ کہیں جیدہ دور نہیں ہے بلکہ آپ کے نزدیک ہے All you have to do is call out to Him صرف آپ کو یہ کہنا ہے آپ کو اس کو پکارنا ہے I had a friend many years ago from Tibet Tibet میں میرا ایک دوست تھا کافی سال پہلے His name was Peter Rapke اس کا نام Peter Rapke تھا You can look up his information on the internet He's passed away now اب تو وہ گزر گیا ہے لیکن آپ internet پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں Peter was raised in the Buddhist temple to be a priest ایک بودھمت مندر میں اس کی پرورش ہوئی لیکن ایک دن He called out He said I want to know the real God پھر ایک دن اسے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں حقیقی خدا کے بارے جانا چاہتا کہاں ہے وہ خدا جسے آسمان اور زمین کا خلق کیا کہاں ہے وہ خدا جو سب خداوں سے بالتر ہے اور پیٹر نے کہا کہ یسو اس کے کمرے میں آتا اسی بودھمت مندر میں اور یسو نے اسے انجیل سنائی اور اس کو سب کچھ بتایا کہ وہ کون ہے اور نئی پیدائش کا تجربہ اسی بودھمت مندر میں اس کا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کا نظریک تھا اگرچہ وہ ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھا تھا وہ بہت سے خداوں کی پرستش کر رہا تھا اور بہت سے مختلف چیزوں کے لئے وہ دعا کر رہا تھا لیکن جب اس سے حقیقی سچائی کی ضرورت تھی تو سچائی اس کے پاس آگئی اور جو کوئی بھی اس پروگرم کو سن رہا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ سنجیدہ ہیں اور آپ کو واقعی سچائی کی ضرورت ہے اور آپ کو جواب کی ضرورت ہے تو خدا یسو آپ کے نزدیک ہے صرف اسے پکاریں اس سے کہا کہ کلام آپ کے نزدیک ہے آپ کے موہ میں اور آپ کے دل میں ہے میں آکے بات بڑھانا چاہتا ہوں اور اس کے آخر میں یہی وہ ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں اسے کہا پولوس رسول حقیقی ایمان کی کا پرچار کرتا تھا اسے یہ نہیں کہ میں کوئی علم الہیات کے بارے میں بیان کر رہا ہوں اسے یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو اسے کہا ہم ایمان کے کلام کی منادی کرتے ہیں ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا اعتماد کرنا اور اعتماد کرنا جب ہم ایمان کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ ہمارا خدا پر اعتقاد کرنے کا سبب بنتا ہے یہ قدرت والا ہے اور یہ لکھا اگر تو اپنے زبان سے اقرار کرے کہ یسو خدا من ہے اور اپنے دل میں اس کو اقرار کرے کہ خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا ہم کلامی مقدس میں دیکھتے کہ خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے جو آپ کے دل کے ساتھ کلام کرتا تو آپ کی روح کے ساتھ کلام کرتا ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا روح قدس ہے ہم جسم روح اور جان ہیں ہم تین ایک ہیں آپ کے روح جو ہے وہ اصل آپ ہے جب کلامی مقدس میں آپ یا تم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ رکی کے جسم کی ساتھ بات نہیں ہوتی تو وہ میری روح کے ساتھ بھی بات کرتا کیونکہ آپ جو اصل حقیقت میں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور لکھا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرے الفاظ جو ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے قدرت والے زبردست جو ہے وہ چیز ہے خدا کا پا کلام یہ کہ شروع میں خدا نے آسمان اور زمین کو اپنے موں کے کلام سے خلق کیا ہم اس کے کلام کو ایمان سے وصول کرتے ہیں اور چیزیں خلق ہوتی ہیں جب جب یسول مسیح کو آپ اپنا خدا مان لیتے ہیں تو آپ ایمان ہی کے وسیلے سے ایمان کو بولتے ہیں اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا آپ کی سنے گا اور وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ خدا بڑی قدرت والا ہے وہ آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے میں آپ کو حسنا ضائع کرنا جاؤ کہ آپ اپنی زندگی یسو کو دے دیں اور یہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں آمین 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 اور اب وقت ہے کہ ہم اپنا دل اور زندگی یسو کو دیں اگر آپ یسو سے دور ہیں توبہ نہیں کی خدا ان کا اپنا دل نہیں دیا تو یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خدا کے حضور یہ دعا کر سکتے ہیں ان سادہ الفاظ کے ساتھ خدا تو میرے گناہ مجھے معافقہ ہے میں جات پاتا ہے نجات آج آپ کی ہے موجزات آپ کے ہیں لیکن لازم ہے کہ پہلے ہم اپنا دل زندگی خدا ان کے سپورٹ کریں اور اسے اپنی زندگیوں کا مالک اور بادشاہ مانی پریز گار عزیز اس وقت ہم آپ کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں اور میں درخواست کروں گا ایوانجلس رکی سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے اور آپ کی جو بھی کوئی درخواست ہے خدا کی حضوری میں رکھیں اگر آپ موجزہ چاہتے ہیں یا شفاہ چاہتے ہیں یا اور کوئی برکر چاہتے ہیں خدا کے حضور اپنی درخواست کو رکھیں اور جیسا خدا کے قادم نے شیئر کیا تھا وہ موجزات جو خدا نے ان کی زندگی میں اور ان کے وسیلہ سے کیے ہیں آج موجزات آپ کی زندگی میں بھی ہوں آئے ہم امان رکھیں اور سب مل کر دعا کریں آئے برادر پلیس لید اس پریر ایمین سو پیل رکھائیں رکھائیں میریکل دلیور ایمین جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یسو المسی کو آج وہ اپنی زندگی میں دعا دیں اگر خدا تو ایسے کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ دعا کریں کہ یسو تبع معاف کر کہ میں تجھ رد کیا اے زندگی میں آجاب اور میرے دل میری زندگی کو تبدیل کر دے ایسے شخص میں جیسا تُو چاہتا ہے میں اپنی زندگی کو تیرے سامنے خدا سرند کرتا ہوں اور میں تر شکر ادا کرتا ہوں یسو کے نام میں اے باپ میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لئے جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں میں ہر ایک بیماری کے خلاف ہاتا ہوں ہر ایک بیماری جو ہے ہر ایک اٹک سیتن اور شیطان کے ہر ایک حل ہم لگ دے اور شیطان کی قوت کو اپنی زندگی سے میں ختم اور یسو کے نام سے کہتا ہوں اپنے بہنسے کو قبول کریں بہنسے بہنسے اور اپنے جسم میں شفاف آجائیں cancer جاتا رہے blindness disappear بینائی چلی جائے health return اور صحت آجائیں life return to those bodies اور جسم میں زندگی واپس آجائیں touch your people Lord اور خدا ان اپنے لوگوں کو چھو جتے لوگ سن رہے ان چھو that اور ہم شکر ادا کرتے ہیں یسو کے قوی نام سے آمین 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 اور خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمارے درمیان اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے موجزات کرتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا evangelist رکی کی زندگی میں جو خدا نے جلال کام کیے آج آپ بھی ہمیں کال کرے اور میرا ایمان ہے کہ بہتوں کو خدا نے چھوا ہے ہمیں کال کر کے اپنی گواہی کو ضرور شیئر کریں پریز اللہ برہر ایمان ایمان برہر آمین 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 بڑا اچھا ترجمہ آپ نے کیا ہے اور عزیز ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو گارڈ اس لاب دیکھتے ہیں برکت ٹی وی دیکھتے ہیں اور آپ برکت ٹی وی کے جو پارٹنرز ہیں برکت ٹی وی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی سپورٹ بھی بیشتے ہیں جس کے ذریعہ سے دنیا کے کونے کونے تک مسیح کی محبت کا یہ پیغام ہم پہنچا رہے ہیں اور ہمیں گواہیاں مل رہی ہیں کہ خدا کیسے جلالی کام کر رہا ہے اور جتنے ابھی تک پارٹنرز نہیں بنے ضرور برکت ٹی وی کے پارٹنر بنے کال ایک نئے پروگرام کے ساتھ ضرور ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھت رہے ہیں برکت ٹی وی دیکھت رہے ہیں گوڈ is love thank you so very much god bless you